حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ میرے دونوں شہبزاد تندرست ہو جائیں تو میں تین دن روزہ رکھوں گا تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منت مانی کہ ان دونوں کو تندرستی ہو جائے تو میں بھی تین دن روزہ رکھوں گی اور ان کی نوکرانی نے حضرت فدہ نے بھی منت مانی کہ دونوں شہبزادوں کو تندرستی ہو جائے تو میں تین دن روزہ رکھوں گی تینوں شخصیات نے یہ منت مانی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تندرستی ہو جائے صحتیابی حاصل ہو جائے تندرست ہو جائیں تو ہم تین دن روزہ رکھیں گے تو اللہ کریم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو شفایابی عطا فرمائی تندرستی عطا فرمائی تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ کینات فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی نکرانی نے روزہ رکھا پہلے دن روزہ رکھا سیری کھائی شام کو افتاری کے لیے کھانا بنایا روٹیاں تیار کی تاکہ افتاری کریں تو این افتاری کے وقت کسی مسکین نے دروازے پر دستک دی کہ میں مسکین ہوں بھکا ہوں مجھے کھانا چاہیے حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا نے اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کو دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ مسکین ہے اسے شاید ہم سے زیادہ ضرورت ہو وہ بھکا زیادہ ہو ہم سے زیادہ ضرورت ہو تو حضرت سیدنا علی المرتضی نے اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کو دے دیا تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے بھی اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کو دیا اور ان کی خادمہ نکرانی نے بھی اپنے حصے کا کھانا ان کو دے دیا خود پانی سے افتار کیا روزے کی افتاری افتار روزے کا خود پانی سے کیا پھر دوسرے دن سیری کھائی پھر شام کو افتاری کے وقت دوسرے دن پھر کھانا تیار کیا تاکہ افتاری کریں تو دوسرے دن یتیم نے دروازے پر آ کر دستک دی میں یتیم ہوں میرا کوئی وارث نہیں مجھے کچھ کھانے کو چاہیے تو تینوں حضرات نے اپنے کھانے کا حصہ اس یتیم کو دے دیا دوسرے دن کا روزہ بھی ان سہبانوں نے پانی سے افتار کیا پھر تیسرے دن روزہ رکھا پھر اسی طرح کھانا تیار کیا افتاری کا وقت قریب آیا تو ایک قیدی نے دروازے پر دستک دی میں قیدی ہوں کافی دن سے بھوکا ہوں میرا کوئی جاننے والا نہیں کوئی تعلق دار نہیں جان پہچان نہیں ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو چاہیے تینوں حضرات نے تیسرے دن کا کھانا بھی اس کیسی قیدی کو دے دیا خود پانی سے افتار کیا اس کے بعد جب موزن نے آزان دی اور مولا قینات مسجد نبی میں نماز کے لیے حاضر ہوئے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُتْعِمُوا نَتْعَمَا وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو بھی یتینوں کو بھی اسیروں کو بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی تین دن کے بعد تین دن کے بعد جباقہ علی صلی اللہ علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت سیدہ کائنات خاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرتِ علی بھی نہیں ہیں کمزور ہیں حضرتِ فاطمہ بھی کمزور ہو چکی ہیں اور ان کی نقرانی بھی کمزور ہو چکی ہیں تو حضرت میرے آقا علیہ السلام نے ان تینوں سے کمزوری کی وجہ پوچھی تو تینوں نے جواب دیا حضرتِ فاطمہ نے جواب دیا بابا جان بات یہ ہے کہ حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تھے اور ہم نے منت مانی تھی تین روزے رکھنے کی تین دن روزے رکھے پہلے دن افتیاری کرنے لگے تو مشکین آ گیا پہلے دن کا کھانا مشکین کو دے دیا دوسرے دن افتیاری کے لیے بیٹھے یتیم آ گیا دوسرے دن کا کھانا ہم نے یتیم کو دے دیا تیسرے دن افتیاری کے لیے بیٹھے تو پھر ایک قیدی آ گیا تیسرے دن کا کھانا بھی قیدی کو دے دیا تین دن متواتر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے صرف پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اے فاطمہ کیا تجھے خبر ہے کہ دروازے پر آنے والا وہ مسکین کون تھا دروازے پر آنے والا وہ یدین کون تھا دروازے پر آنے والا وہ قیدی کون تھا سہبانوں نے عز کیا اے اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان ہم نہیں جانتے میرے آقا نے فرمایا دروازے پر آنے والا مشکین مشکین نہ تھا دروازے پر آنے والا یدین یدین نہ تھا دروازے پر آنے والا قیدی قیدی نہ تھا جو کبھی مشکین کی صورت میں آتا جو کبھی یدین کی صورت میں آتا جو کبھی قیدی کی صورت میں آتا وہ نہ قیدی تھا نہ یدین تھا نہ مشکین تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے وہ خود جبرائیل تھے وہ تمہارا امتحان لینے آتے تھے رب کی طرف سے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ اکبر